شکار دوستو میں نگینہ سرما ہیپی لائپیت بوکارو گائیڈین میں آپ سبھی کا تہدے سے سواگت کرتی ہوں دوستو آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اوپی اوپ پہلے سے کر رہے ہوں جان رہے ہوں یا کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا ہو تو آپ نے آج تک اس کو عمل میں نہیں لائی ہو میرا بشواس ہے کہ ایک بار اگر آپ اس خاصیت کو جان لیں گے اس کی بیسیشتہ کو جان لیں گے تو آپ اس کا اوپی اوپ نہیں کر رہے ہیں تو کرنا شروع کر دیں گے دوستو اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں اوپی اوپ ہونے والا بستو ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ دھنیا ہے کورینڈر جس کو ہم لوگ مسالے کے روپ میں کھاتے ہی رہتے ہیں اور یہاں پر سونپ پر آ ہوا ہے اور یہ کس چیز میں فائدہ آتا ہے کن کن بیماریوں سے ہم کو بچاتا ہے ان سپر میں آج آپ سے باتیں کرنے جا رہی ہوں دوستو گٹھیا جن کو ہو گٹھیا، ارترائٹیس، سائٹی کا یا گھوٹنے کا درد نس کا بلوکیج ابھی بہت دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس میں یہ آپ کا جو دھنیا ہے بہت فائدے مند ہے اس کے ساتھ یہ کلسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے بی پی جو ہائی بی پی ہے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے جن کے یورین میں انفیکشن ہو اس کو دور کرتا ہے جن کا وزن بر رہا ہو وزن کافی ہو گیا ہو ان کا ویٹ لوس کرتا ہے دوستو اسی کے ساتھ یہ تھائرائیڈ، ڈائیویٹیج اس میں بھی یہ فائدے مند ہونے ہوتا ہے اور بال جو آپ کا ہے اسمہ کا بال کا پکنا یا ٹوٹ کر گرنا کمجور دو موہے بال ہونا بالوں میں روسی ہونا ان سمہ سیاہوں سے بھی آپ کو چھٹکاڑا دلاتا ہے اس طرح میں کتنی ساری باتوں کو اگر یہاں کروں کن کن چیزوں میں یہ فائدے مند ہے تو کافی لمبی بھیڈیو گھیچ جائے گی اس لئے میں آپ کو سوٹ میں اتنا کچھ بتاتے ہوئے آگے بھروں گی کہ ان چیزوں میں اگر آپ اس کا اپیوگ کرتے ہو تو سچ مانو کہ آپ کے نس کے بلوکیج کو دور کر دے گا گٹیا ارثرائٹیس سائٹیکا سے آپ کو چھٹی دلوا دے گا اگر آپ اس کا اپیوگ کرتے ہو بی پی اور جو ڈائیویٹیج ہو اس میں آرام دے گا اور کرنا کچھ نہیں ہے کرنا یہ ہے کہ آپ یہاں دھنیا دیکھ رہے ہو دھنیا کے بیج کو آپ کو لینے ہیں رات میں آپ اس کو پانی میں پھولنے کے لیے ڈال دو ایک گلاس پانی میں اس کو پھولنے کے لیے ڈال دو ایک چمچ ڈیڑھ چمچ کے قریب آپ اس میں پھولنے کے لیے ڈال دو اور صبح اس پانی کو یہ پھول جائے تو اس کو چھان کر اس کے پانی کو پی لینی ہے دوستو دوسری بھی دھی میں میں آپ کو شیر کر دوں کہ اہاں آپ دھنیا دیکھ رہے ہیں دھنیا کے دو آپ چمچ لیں دو چمچ دھنیا دو چمچ دھنیا تو ایک چمچ آف صوف جو گھر میں صوف ملتا ہے شگندیت بھی ہوتا ہے اس کا اوپیوگ ہم لوگ کرتے ہیں پیٹ کے لیے آماسے کے لیے بھوجن کے لیے کبجیت میں کافی فائدے مند ہوتا ہے ایک چمچ آف صوف کا لیں اور دو چمچ دھنیا کو لیں اور اس کو تبے پر بینہ کسی تیل کے اس کو بھون لیں بھون کر اس کا پاوڈر بنا لیں اور اس پاوڈر کو ایک ایک چمچ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی فائدے مند رہے گا آپ دھنیا کے پاوڈر کو کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں ایچی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو نہیں لینی ہے ساتھ ہی میں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ کو تھوڑی اس میں عجیب سی لگے تو مصری ملتی ہے مارکٹ میں مصری لے لو اور پاوڈر میں مصری ملا کر تب اس کا سیون کیا کر دوستو اب دھنیا کی چائے بنانے کی بات کرتی ہوں چائے بنانے کے لیے جیسے میں نے ہاں پر پانی میں ڈالا ہے دھنیا کو تو اس طرح سے دھنیا کو آپ کو پھولنے کے لیے رات میں رکھ دینا ہے اور اس کو صویرے میں آپ چائے بنا سکتے ہیں اسی پانی سے آپ چائے بنا لیں گے اس میں ایک چمچ آپ کا ایک چمچ دھنیا کا رہے گا پھولنے کے لیے اور آدھی چمچ صوف کا اور اس کو جس طرح سے چائے اوال کر بناتے ہو ایسا بنائیں گے تھوڑی سی مصری اگر آپ چاہیں تو اس میں ڈال دے سکتے ہیں دوستو یہ دھنیا بہت فائرمند ہے اس کو کھانے میں بھی آپ ہڑی دھنیا بھی کھاتے ہیں وہ بھی فائدے کی ہے اور ساتھ ہی اس میں انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور گھٹنے کا درد یا کسی طرح کا درد میں بہت ہی لابدائک ہے اب میں آتی ہوں آپ کے بال پر بال کی اکثر آپ لوگوں کی سکایت رہتی ہے کہ بال بہت گرتے ہیں ساتھ ہی اسمہ میں بال کا پکنا یا بال میں روسی کا ہونا اس میں بھی یہ دھنیا آپ کا بہت فائدے مند ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنے ہے کہ دھنیا کے بیج کو آپ لیں دو چمچ بیج لے لیں اور اس کو آپ آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اوال لیں اوال لیں کے بعد چھان کر ہٹا لیں اور اس پانی کو اپنے بال میں بال کے اوپر اس کو مساج کریں تو دیکھیں کہ آپ کا جو بال سے سمندی تھی جو بھی پڑسانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی تو اس طرح سے ہجاروں بیماریوں میں فائدے مند یہ دھنیا اور شنف کا میں نے اوپیوگ بتایا ہے اس کو آپ کئی بھی دیشے پاودر بنا کر یا پھر سیدھے پانی میں پھولا کر یا پاودر بنا کر یا چائے بنا کر اس طرح سے آپ اس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں اور دھیر ساری بیماریوں سے راحت پا سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کوئی نئی جانکاڑی لے کر آپ کے سامنے آؤں گی تب تک کے لیے آپ شبھی کو نمشکار آراب شرشیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار درستگیشہ کال اور میرا بہت 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 بہ